سپیس ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا مگر ایسا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے برمہان کے کسی گونے میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کچھ کچھ نہیں میں بتل گیا ہو سائنٹسٹس اب ہمارے برمہان کے دور دراز کے علاقوں میں خوچبین کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سپیس کی شیپ پتہ لگانا چاہتے ہیں اب انہیں کچھ ایسے چونکانے والے ثبوت ملنے لگے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں برمہان نہ صرف ختم ہوتا ہے بلکہ اس کے پار بھی کچھ چھپا بیٹھا ہے شاید ایک بلکل انجان ایلین اکثر ہمارے سامنے ایک بلکل نیا آئیڈیا آتا ہے اور وہ ہمارے اپنے وجود کے بارے میں ہی ہماری سوچ بدل دیتا ہے پندرہ سو تیتالیس میں نکولیس کوپرنکس نے ثابت کیا کہ پرتوی برمہان کے کیندر میں نہیں ہے انیس سو بیس کے دشت میں ایڈوین حبل نے دیکھا کہ برمہان کی ساری گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں اور جس سے یہ کہا جانے لگا کہ ہمارا برمہان ہمیشہ سے یہاں نہیں تھا بلکہ وہ ایک زبردست ویس ووٹ سے پیدا ہوا تھا بگ بینگ سے اب ایک اور بہت بڑا بدلاو سامنے آنے والا ہے ہم بڑے لمبے سمیں سے یہی مان رہے ہیں کہ برمہان سائز میں انفینٹ ہے مگر اب کچھ کاسمولوجس ماننے لگے ہیں کہ نہیں برمہان تو فائنائٹ ہے کچھ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ انہیں اس کی شیپ معلوم ہے اگر ہمیں سچ مچ برمہان کا چھوڑ مل گیا تو ہمارے سامنے ایک بڑا ہی مشکل اور چونکانے والا سوال کھڑا ہوگا کہ آخر اس چھوڑ کے پار کیا ہے سکون سے گھر لڑتے وقت میں اکثر ایک دیوار کے پاس سے گزرتا تھا وہ میری لمبائی سے دگنی اونچی تھی میں اس کے پار نہیں دیکھ سکتا تھا مگر مجھے اس کے پار سے آنے والی عجیب سی آواز ضرور سنائی دیتی تھی میرا دماغ یہی سوچتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے کوئی جنگلی چیف گنڈے برماش یا پھر کوئی بڑا ہی ڈراؤنا دانو میں اپنے کان دیوار سے سٹا کر اندازہ لگاتا کہ وہ آوازیں کس کی ہو سکتی ہیں مگر مجھے کبھی پتہ نہیں لگ پایا اور میری حیرانی برقرار رہی نیل کونش ایک کاسمولوجسٹ ہے جو خوبصورت آسمان کے دیش مانٹینہ میں کام کر رہے ہیں وہاں تو بس ایک ہی دیوار ہے وہ بار جو ان کے گھوڑوں کو باہر بھاگنے سے روکتی ہے نیل ان تھنکر کی لمبی لائن میں سے ایک ہے جو یہ مانتے ہیں کہ برمان کا سائز نشت ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے بتایا تھا گریک فلوسفر کنگ آرکائٹس نے گریک فلوسفر آرکائٹس نے اس بات کی بحث چھڑی تھی کہ ہمارا برمان انفنیٹ کیوں ہے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے برمان کے چھوڑ پر جانا ہے اور میں اپنی چھڑی کو یہاں رکھتا ہوں تو یہ برمان کا چھوڑ ہو جائے گا اور اگر میں اپنی چھڑی کو یہاں سے یہاں لے آتا ہوں تو یہ برمان کا نیا چھوڑ ہو جائے گا اب اگر میں اپنی چھڑی کو یہاں سے یہاں تک لے آتا ہوں تو برمان کا چھوڑ یہ ہو جائے گا اس طرح سے برمان انفنیٹ ہے آرکائٹس کا وہ منٹل گیم قریب دو ہزار سال تک سائنٹیفک فیلوسفی بنا رہا ہمارا برمان شاید بہت بڑا ہے اور وہ شاید ہمیشہ سے ہے بگر اب اس فیلوسفی کو چنوٹی دی جا رہی ہے ایک انفنیٹ برمان کے ساتھ سمسیا یہ ہے کہ وہ صرف سپیس میں ہی نہیں بلکہ ٹائم میں بھی انفنیٹ ہے اس کی کوئی شروعات نہیں ہے اور تارے بھی اس میں انفنیٹ ہیں ایسے میں آسمان تو بلکل سفید ہو جائے گا اور وہ اتنا چمکیلہ اور چٹک ہوگا کہ ہماری آنکھیں چونڈیا جائیں مگر رات کے آسمان میں ہمیں ایسا کچھ نہیں دکھتا ہمیں یہاں وہاں تارے نظر آتے ہیں اور ان کے بیچ گھنا اندھیرہ ہوتا ہے اس سے ہمیں ایک بات پتہ لگتی ہے یہ بتاتا ہے کہ ہم ایسے انفنیٹ برمان میں نہیں رہتے جو انفنیٹ لی پرانا ہے ہمارے اس اندھیرے آسمان سے ہی ہمیں برمان کے بارے میں یہ ریولوشنری آئیڈیا ملا کہ یہ ہمیشہ سے یہاں نہیں تھا وہ پل جب ہم آج جو بھی سپیس یا میٹر دیکھتے ہیں وہ وجود میں آئے اور وہ ایک پوائنٹ سے پھیلے مگر برمان نے برمان کا چھوڑ ڈھونڈنے والے اسٹرانومرز کے لیے ایک سمسیہ کھڑی کر دی ہے چونکہ وشال سپیس میں ایک سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے لائٹ کو وقت لگتا ہے اس لیے اسٹرانومر ہمیشہ سے وقت میں پیچھے ہی دیکھتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے جب ہم رات کے آسمان میں تاروں کو دیکھتے ہیں پر وہ ہمیں کئی سال پہلے کے روپ میں نظر آتے ہیں قریب کے تارے شاید کچھ سال پرانے روپ میں ہوں اگر ہم گیلیکسی میں دیکھیں تو ہمیں کئی ہزار سال پرانے تارے نظر آتے ہیں اور اگر ہم اور پیچھے جائیں تو ہمیں کئی سو سال پرانی گیلیکسیز دیکھتی ہیں اور اس کے آگے کوئی گیلیکسی ہی نہیں روتی تیرہ سو قرور سال پہلے تک کو ہم نے دیکھ لیا ہے مگر وہ بھی بگ بینک کے بعد کا آفت لو ہے اسے کاؤزمک مایکروویو بیک گراؤنڈ کہتے ہیں اور وہ اس وقت کی تصویر ہے جو دکھاتی ہے کہ بگ بینک کے چار لاکھ سال بعد برمہانڈ کیسا دیکھتا تھا اس وقت برمہانڈ میں گرم کیسے بھری تھی گرم بلازمہ بھرا تھا لائٹ کہیں جا نہیں سکتی تھی اس لئے ہم اس کے پار نہیں دیکھ سکتے تھے ویسے ہی جیسے ہم سورج میں نہیں دیکھ سکتے یہ کاؤزمک مایکروویو بیک گراؤنڈ وہ بیریر ہے جو ہمارے ویجن کو روک دیتا ہے ہو سکتا ہے بھی آگے دور تک گیا مگر ہمارے ٹیلیسکوپ چاہے کتنے بھی پاورفل کیوں نہ ہو گئے ہوں ہم وہاں تک نہیں دیکھ سکتے مگر پرمہانڈ کے چھوڑ کا پتہ لگانے کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے جیانا الیون ایک تھیرٹیشن ہے جو کچھ کمپلیکس نیومیرکل سولیشنز کی مدد سے سائنس کے کچھ بڑے ہی مشکل سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہی یہ بات شاید آپ کو بڑی عجیب سی لگے کہ آسٹروائز جیسے ایک کھیر سے بھی ہمیں برمہان کے بارے میں پتہ لگ سکتا ہے مگر اس کھیر کا ایک نیوم ہے کہ گین سے ہی ایک دنیا بنانی ہے اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اس میں اگر آپ اوپر سے باہر نکلتے ہیں تو نیچے سے پھر سے اندر آ سکتے ہیں یا بائی اور سے نکلتے ہیں تو ڈائی اور سے اندر گھوس سکتے ہیں اس نیوم سے وہ سپیس بنتا ہے جس میں ہم کھیل رہے ہیں ایک فائنائٹ سپیس ہم مانتے ہیں کہ برمہان کے لیے بھی ایسے ہی کشنیم ہے آج کچھ سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ اگر ہمارا برمہان فائنائٹ ہے تو اس کے چھوڑ بھی آپس میں جڑے ہوں گے اور تب پورا برمہان بھی ایسرائٹس کے ایک وشال گین لیتا ہوگا پرتوی کا بھی کوئی چھوڑ نہیں ہے مگر وہ ان فائنائٹ بھی نہیں ہے اگر ہم اس پیس کو مور دیں تو یہ کچھ زیادہ ہی نیچرل لگے گا مثلا اگر میں اس مینیو کو مور دوں اور اس کے اوپر بھی آسٹرائیڈ گیم کے نیم لاغو کروں تو کیا ہوگا میں اوپر سے نکل سکتی ہوں اور نیچے سے واپس اندر جا سکتی ہوں اس مینیو کو لپیٹنے اور اس کے چھوڑ کو چپکانے کے بعد ٹھیک ایسا ہی ہوگا اب میں اس مینیو کو اور مورتی ہوں اور اس سخت مینیو کے دونوں کناروں کو بھی چپکا دیتی ہوں اس طرح سے یہ ایک بیگل بن جائے گا نیو یورک کا کلاسک بیگل اور بیگل کو کناروں سے صرف ایک سلنڈر کی طرح نہیں جوڑا جاتا بلکہ پلٹ کر اس کے دوسری چھوڑوں کو بھی جوڑا جاتا ہے حالانکہ اس بیگل کی سطح بلکل فائنائٹ ہے بگر اس سپیس میں رہنے والا کوئی جیو کبھی اس کے چھوڑ تک نہیں آسکتا اس لئے اسے یہ باؤنڈلس اور انفینٹ لگتا ہے اگر ہم برمہان کے اندر رہتے ہیں تو اس کے باہر نہیں جا سکتے ہم اپنے سری ڈائیمینشنل برمہان کے باہر کوئی اور ڈائیمینشن دیکھ ہی نہیں سکتے اسے کر پانا بہت مشکل ہے مگر ہم یہاں بھی آسٹرائیڈز گیم کے نیموں کو لاغو کر سکتے ہیں پھر ہم تینوں ڈائیمینشنز کے تین نیموں کے ساتھ ایک اور نیم جوڑ سکتے ہیں پیچھے والے حصے سے باہر نکلو سامنے والے سے اندر جاؤ اگر ہم ایک کاؤزمک ایسٹرائیڈ کیوب میں رہتے ہیں تو اس کے کناروں کو پتہ لگانے کا ایک طریقہ ہے اس کے لیے ہمیں کسی سپیششپ میں ایک سے دوسرے کنارے پر نہیں جانا ہوگا بلکہ ایک جگہ کھڑے رہنا ہوگا اور لائٹ کو برمہان کے چار اون سمٹتے دیکھنا ہوگا اگر ماننے کے برمہان اس کمرے جتنا بڑا ہے اور آپ اس کے بیچ میں ہاتھ میں ایک لالٹین لے کر کھڑے ہیں ہمارے پیچھے سے نکلنے والے لائٹ ایک دیوار سے ٹکرا کر دوسری طرف سے کمرے کے اندر آ جائے گی ایسے میں آپ کو اپنی پیٹ کی پرچھائی سامنے والی دیوار پر نظر آئے گی اگر آپ دائیں اور دیکھیں گے تو لائٹ بائیں اور سیاتی نظر آئے گی ایسا لگے گا جیسے یہ کمرہ آئینوں میں بدل گیا ہے آپ چاہے جس دیوار پر دیکھیں گے آپ کو اپنا ہی اکس نظر آئے گا جب ہم رات کے آسمان کو دیکھتے ہیں تب ہمیں آئینوں والا یہ ہال نہیں نظر آتا مگر برمحان اتنا بڑا ہے کہ لائٹ کو اس کا چکر لگانے میں کئی سو کرون سال لگ جاتے ہیں سپیس اور ٹائم کا اتنے بڑے پیمانے پر ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں دکھنے والے اکس ایک جیسے نہیں ہو سکتے آپ مان لیجئے کہ یہ بڑا ہمارا برمحان ہے اس بڑے کے کئی انفنیٹ برمحان ہو سکتے ہیں اور اس سے ہمیں یہی لگے گا کہ ہم ایک اور انفنیٹ سپیس میں رہ رہے ہیں لیکن اگر یہ بڑا یہاں سے تیس پرکاش ورش دور ہو اور میں وہاں دیکھوں تو خود کو ویسا نہیں دیکھ سکتا جیسے ابھی دیکھ رہا تب میں خود کو ایک دس سال کے بچے جیسا دیکھوں گا کیونکہ میں تیس سال پیچھے دیکھ رہا ہماری ملکی وے قریب تیرہ سو کروڑ سال کی ہے یہ قریب قریب اسی وقت سے ہے جب سے برمحان ہے تو کیا ہماری ملکی وے کی ایک ڈسٹنٹ ایمیج بھی رات کے آسمان میں کہیں چھپی ہے اور وہ ایسی دیکھ رہی ہے جیسے پانچ سو ہزار سال کروڑ پہلے تھی اگر ایسا ہے تو ہم اس جوان ٹوین کو پہچانے میں کیسے اس سائنٹسٹ کو لگتا ہے کہ ہمارا برمحان بھی آئینوں کا ہال ہے اور برمحان فائنائٹ بھی ہے انہیں اس کا سائز اور اس کی شیپ بھی معلوم ہیں آپ یہ مان لیجے کہ پورا برمحان اس کمرے جتنا بڑا ہے سپیس اس کے چار اور لپٹا ہے جس سے ہر دیوار سامنے والی دیوار کے لیے ایک پیسج وید اگر میں چار اور دیکھوں تو مجھے اپنا ٹوٹا پھوٹا چہرہ نظر آئے گا جیسے ایک کی کئی کوپیز پھر ہر ورزن وقت میں پیچھے چلا جائے گا بیتے ہوئے ٹائم میں تو کیا ہمارا برمحان سچ مچ آئینوں کا ہال ہے اسٹرانومس تو کئی سال سے گیلیکسیز کے ریپیٹنگ پیٹرنز دیکھ رہے ہیں انہیں تلاش ہے پرمحان کے چھوڑ کے بگر وہ انہیں آج تک نہیں مل جان پیالومنے پیریس ابزوریٹری کے ایک سینئر سائنٹسٹ ہے یہ بچپن سے ہی پرمحان کی شیپ کو لے کر فیسینیٹڈ ہے مجھے بچپن سے ہی قدرت کی بنائی شیپ بہت پسند ہے ہم یہ بھی تو ماند سکتے ہیں کہ جس طرح سے سپائرل والا گھونگا ہوتا ہے ویسے ہی سپائرل گیلیکسیز بھی ہے میرا سوال ہے کہ یہ شیپ ہمیں آسمان میں بھی کیوں نہیں دکھتی یونپیہ کے من میں برمحان کی شیپ پتہ لگانے کا جنون جاگہ ایلبرٹ آئینسٹائن کی اس بےمثال تھیوری کے بعد ان کی ریلیٹیوٹی کی تھیوری سے صاف تھا کہ سپیس ایک فلیکسبل فیبرک ہے جس کی شیپ کو ڈی فارم کیا ہے میٹر اور اینرڈی آئینسٹائن مانتے تھے کہ برمحان ایک فلیٹ شیٹ ہے جو انفینٹی کی اور سٹرچ کر رہا ہے مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فائنائٹ ہو اور اپنے آپ میں ہی سمٹا ہو یونپیہری کو لگا کہ وہ ایک فائنائٹ اور انفینٹ برمحان کے بیچ فرق بتانے کے لیے ایک بڑے سے میوزیکل انسٹرومنٹ کو برمحان کے طور پر لے سکتے ہیں ہمیں کاؤزمک مائکروویف بیکگراؤن سے برمحان کی آج سے تیرہ سو ستر کروڑ سال پہلے کی تصویر ملتی ہے ایک گرم لیکوڈ جو بگ بینگ کے آفٹر شاک سے وائبریٹ کر رہا تھا ویسے ہی جیسے بات سٹب میں پانی کے بلبلے نکلتے ہیں ڈیکھا جائے تو برمحان بھی کئی لحاظ سے ایک پیانو یا ڈرم کی طرح وائبریٹ کرتا ہے یہ کئی طرح کی ہارمنیس کا ایک کامپلیکیٹڈ مکشر ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ہیں کچھ فنڈامنٹل ہارمنیس جن سے پچ ملتا ہے اور اس کے بعد ہیں کچھ اور ہارمنیس ظاہر ہے ہم جو آواز سنتے ہیں وہ ان سب کا مکشر ہوتی ہے ان سارے ہارمنیس کا مگر ہم کتنے ہارمنیس سن پاتے ہیں یہ پیانو کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے کسی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کا سائز فائنائٹ ہوتا ہے اور اس کے سٹرنگ بھی اس سٹرنگ کے سائز کی ویبلنٹ کے حساب سے ہی وائبریٹ کرتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا برمہنڈ بھی زیادہ بڑی ویبلنٹ پر وائبریٹ نہیں کر رہا تو اس کا ساف مطلب ہے کہ اس کا سائز بھی فائنائٹ ہے جب زون پیر نے کاؤسمک مایکروویف بیکراؤنڈ کی رپلز کو انالائز کیا تب انہیں پتا لگا کہ لمبی ویبلنٹ والی رپلز واقعی غائب ہیں اس بات نے ہمیں بھی چونکایا تھا کیونکہ کئی ویبلنٹس فلکچویشن اور لو ٹونز غائب تھے وہ لوگو نوٹس جو کچھ اس طرح کے ہیں وہ کاؤسمک میوزک سے گائب تھے یون پیر کو میوزک سے جنون کے حد تک لگاؤں ہے اور اس سے ہی انہیں پتا لگا کہ برمہنڈ شاید فائنائٹ ہے مگر اس کی شیپ کیسی ہو سکتے؟ یون پیر نے کئی مہینے تک اس فائنائٹ برمہنڈ کی الگ الگ شیپوں کا بڑی پاریکی سے اندازہ لگائے اس شیپ کا جس میں بلکل اس طرح کے کاؤسمک مائکروویب بیگراؤنڈ کی وائبریشنز ہو رہی ہوں اور انت میں انہیں ایک پرفیکٹ فٹ مل بھی گیا یہ ہے ٹویلو سائیڈڈ ڈوڈکاہیڈرن ایک فوٹبال میرے ہاتھ میں ابھی دو الگ الگ طرح کی ڈوڈکاہیڈرن ہے پہلا تو ایک آم ڈوڈکاہیڈرن ہے جس میں بارہ پینٹاگونر فیسز کو ایک سیمیٹرکل میمر میں جوڑ دیا گیا ہے ہم اس فگر کو تو زمانے سے پہچانتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پینٹاگون بلکل فلات ہے مگر یہاں اس فیر پر الگ قسم کی ٹائلیگ ہے یہ دیکھیں یہ پینٹاگون مڑے ہوئے ہیں اسے ہم سفیریکل ڈوڈکاہیڈرن کہتے ہیں اگر یوپیا کا اندازہ صحیح ہے تو برمہان کی شیپ چھے سائیڈ والے ایسٹرائیڈز گیم کیوب سے تو کہیں زیادہ کامپلیکس ہوگا اس کا مطلب ہے کہ برمہان کی بارہ سائیڈز ہے اور اس کا ہر فیس سامنے والے پینٹاگون سے ملتا ہے مگر یہاں بھی ایک ٹویسٹ ہے یہ دیکھیں یہ چھوڑ بھی اس کے سامنے والے چھوڑ جیسا ہی ہے اگر کوئی یہاں تک آتا ہے تو وہ دوسری طرف سے اپنے سپیس میں جا سکتا ہے مگر اسے ساتھ میں 36 دگری پر گھوننا پڑے اگر پرمہان بھی پرتوی سے تھوڑا ہی بڑا ٹوڈکاہیڈرن ہے تو لائٹ اس میں بڑی تیزی سے جائے گی اور ہمیں آسمان میں الگ الگ جگہ پر پرتوی کی درجن اور ٹویسٹڈ کاپیز نظر بھی آئیں گی لیکن اگر جاپیہ کے ٹوڈکاہیڈرن کے چھوڑ ایک دوسرے سے کئی ہزار کروڑ پرکاش ورش دور ہوئے تو ان سے نکلنے والے فرنٹ ریفلیکشنز بڑے سے بڑے ایسٹرونمر کی نظروں سے بچ نکلے ہوگا اور اگر وہ پرتوی سے تیرہ سو ستر کروڑ پرکاش ورش کی دوری سے زیادہ ہوگا تو ہماری نظریں کاؤزمک میکروے بیگراؤن کے ابلتے سوپ کے پار دیکھ بھی نہیں سکتی جیسے ہی جاپیہ نے اپنے نتیجوں کا اعلان کیا نیل کونش ان کے اس وشال فوٹبال کے نشان ٹھونڈنے لے یہ ناسا کے سپیس کرافٹ ڈبلوب میپ سے جڑے ایک بڑے اہم سائنٹسٹ ہیں جو پچھلے پانچ سال سے بڑی باریکی سے کاؤزمک میکروے بیگراؤن کی تصویریں لے رہا یہ ڈوڈے کا ہیڈرن پر بیسڈ پرمان کا ایک موڈل ہے اس کے اندر ایک بلون ہے جو ہمارے نظر آنے والے برمان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور اگر یہ ایسا ہوگا جس میں بلون کافی چھوٹا ہے تب اس پیس میں ہمیں کوئی ایسے نشان نہیں ملیں گے جن سے لگے کہ ہم ایک فائنائٹ برمان میں رہ رہے ہیں لیکن اگر ہمیں نظر آنے والا برمان اتنا بڑا ہے کہ اس کے کنارے دوڈے کا ہیڈرن کے کناروں سے چھو رہے ہیں تب وہ لائٹ بڑی آسانی سے یہاں وہاں جائے گی اور وہ پورے برمان میں پھیل جائے گی اب ہمارے پاس مایکروویو آسمان میں اسی طرح کے میچنگ سرکلز ہیں جہاں دو سفیر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر کے سرکل بناتے ہیں یہ سرکل اس نیچے والے سرکل سے میچ کر رہا ہے ہم نے دوڈیو میپ سیٹلائٹ سے ملے مایکروویو بیکراؤن ڈیٹا کو تو دیکھ لیا مگر ہمیں وہاں میچنگ سرکلز کا وہ پیٹن نہیں ملا مگر جانپی ایلومنے اپنے فوٹبال والے برمان کی بات سے پیچھے ہٹھنے کو رازی نہیں ان کی اس بات سے ایک جنگ شروع ہو گئی ہے اور وہ دنیا بھر میں پھیل گئی لوگ کڑی محنت سے کام کر رہے لگے تاؤں پر اس دنیا کا سچ لگا تھا جس میں ہم رہتے ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں اور کیا ہمارا برمان اکیلا ہے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ صرف دو چیزیں انفینٹ ہیں برمان اور انسان کی بیوکوفیاں مگر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ برمان کے بارے میں دعوی سے ایسا نہیں کہہ سکتے اب ہمیں ایسے سراغ ملنے لگے ہیں جن سے لگتا ہے کہ شاید ہمارا برمان ہمیشہ کے لیے پھیلتا نہیں رہا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ہم جس برمان کو جانتے ہیں وہ تھا ہی نہیں یہ ایک ڈرہ دینی والی سوچ ہے مگر اس سے پہلے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس حد کے پار آخر کیا ہے ہمیں ضرورت ہے ثبوتوں کی گلن سٹارکمن گلیورنڈ کی کیس ویسٹرن یونیورسٹی میں ایک کنیڈین فیزیسٹ انہوں نے اس ثبوت کی تلاش میں ڈیٹا انیلیسز کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا آپ انہیں انفرمیشن جنگی کہہ سکتے ہیں گلن پچھلے سال سے ڈبلیو میپ پروپ سے ملے کاؤزمک مائکروویف بیکگراؤنڈ ڈیٹا کی چھانبین کر رہے ہیں وہ نیل کونیش کے ساتھ یون پی ایلومنے کے اس پریڈکشن کی جانچ کر رہے ہیں کہ برمہان کا آکار ڈویلو سائیڈٹ فوٹبال جیسا ہے مجھے اگر ڈوڈاکا ہیڈرن کے سرکلز کے وہ پیٹن مل جائیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ڈوڈاکا ہیڈرن کے چھوٹا ہونے پر بنتے ہیں تو مجھے بہت خوش ہی ہوگی ہم نے انہیں بہت انا پڑھو نہیں ملے مگر ان کا اندازہ ہے کہ ہمارے فوٹبال والے برمہان کے کنارے مائکروویف بیکگراؤنڈ کے مقابلے زیادہ قریب ہے کیونکہ وہ ہمارے ویو کو روکتی ہے گلین کو لگ رہا ہے کہ انہیں برمہان کے چھوڑ کا پتہ لگانے کا ایک طریقہ مل گیا ہے بھلے ہی وہ ہماری دیکھنے کی سیمہ کے پار ہی کیوں نہ ہو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم سفیر پر ہارٹ اور کوڑ سپاٹس کی جو پیٹرنز دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہیں کیا یہ وہ ساؤنڈ ویوز ہیں جو اس وقت سے برمہان میں گھوم رہی ہیں جب یہ کچھ چھوٹا تھا تو ہم اسے درم کے اوپری ہی سے کو سٹرچ کرنے جیسا مان سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب یہ سٹرچ کر رہا تھا اس وقت یہ درم کو تھوڑا وائپریٹ بھی کر رہا ہے الگ الگ آکار کے ڈرموں کی طرح الگ الگ آکار کے برمہان بھی شروعاتی برمہان پر الگ الگ طرح کے پیٹرن بنا رہے تھے اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ الگ الگ طرح کے شیپ اور سائز کے ڈرمز لے کر دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک سپیکٹرم اینلائزر ہے ٹوم نے اسے سیٹ کر رکھا ہے اور جب بھی ہم کوئی آواز کریں گے تو وہ ہمیں کمپیٹو سکرین پر اس کے نشان نظر آئیں گی تو چلی شروعات کرتے ہیں اس کوڑڈرم سے اور اب بجاتے ہیں یہ ہارڈ شیپ ڈرم یقیناً اس کی آواز تھوڑی الگ کی اور اب باری ہے سٹار شیپ ڈرم کی جب ہم نے ان تینوں چھوٹے چھوٹے ڈرموں کے پیٹنز کو سپر ایمپوز کیا تب ہمیں دکھا کہ وہ ایک جیسے نہیں ہے سب کے پیٹنز الگ الگ ہیں اور ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں کے پیٹنز کیسے ہیں اسی طرح سے ہم ایک سپیکٹرم اینلائزر کی مدد سے برمہان کی الگ الگ آوازوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگنا چاہتے ہیں کہ برمہان کی شیپ کیسی ہے گلین کی انالیسس میں اتنی کامپلیکس ماثماتکس ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ صحیح جواب پانے میں شاید کئی سال لگ جائے اگر ہمیں یون پیئر کا دوڈے کا ہیڈرن مل گیا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی وہ ویسا ہی ہوگا جیسی یہ پتا لگنے پر ہوا تھا کہ پرچی فلیٹ نہیں کھول مگر یہ سائنٹسٹ تو اس بڑے سوال کا جواب پانے کے لیے ڈیٹا ملنے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتا اینڈی آلپریکت یو سی ڈیویس میں ایک تھیوریٹیکل فیزیسٹ ہے یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ برمہان فائنائٹ ہے یہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے اس کے سائز کا اندازہ لگا لیا ہے اینڈی نے بگ بینگ کے بعد کے پلوں کی سٹڈی کی جب برمہان انرجی کا ایک بے تردیب دولا تھا اچانکہ انفلیشن کا پروسس شروع ہو گیا اس نے برمہان کو بڑی تیزے سے بھولانا شروع کیا اور وہ قریب ایک لاکھ گناہ بڑا ہو گیا سیکنڈ کے کچھ ہی بھات بھات سارا سپیس اور میٹر ہیل گیا زیادہ تر سائنٹسٹس مانتے ہیں کہ وہ انفلیشن آج بھی ہو رہا ہے جب ہم انفلیشن کے طریقے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ ہمارا برمہان انفلیٹ ہے انفلیشن کبھی ختم نہیں ہو سکتا میں نے جب اس کے بارے میں بہت دھیان سے سوچا کہ اس انفلیٹی کا مطلب کیا ہے تو مجھے یہی لگا کہ شاید اس کا کوئی مطلب نہیں ہے پھر انڈی نے ایک نئی تھیوری انفلیشن ویڈاوٹ انفلیٹیز پر کام کرنا شروع کر گیا اس کا دماغ چکرہ دینے والے میتمیٹکس ہمارے آج کے برمہان کے بننے کے پہلے کے فیزکس کے نیموں کو ڈیل کر رہا تھا مگر اس کے کور میں آ کر سب کچھ بلبلے میں بدل گیا ایک رینڈم پروسیس سے وہ بلبلہ بنا جو آج ہمارا برمہان ہے اب میں بھی اسی رینڈم پروسیس سے بلبلے بنا رہا ہوں انفلیشن کا ٹرڈیشنل نظریہ تو یہی ہے کہ بلبلہ لگاتار کھولتا ہی جائے گا مگر انڈی نے کنڈر گارٹن میں جو سبق سیکھے تھے ان سے یہ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے ایک حد تک بھولنے کے بعد بلبلے پھٹ جاتے ہیں اینڈی ماندے ہیں کہ انفلیشن بھی اس وقت رک گیا ہوگا جب برمہانڈ کے خاص سائز تک پہنچ گیا اور ان کی یہ پائنیرنگ تھیوری اس سائز کے بارے میں بتا دیں برمہانڈ اس سائز سے قریب 20% بڑا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں جب میں نے ان آئیڈیاز پر پہلی بار سوچنا شروع کیا تب لگا کہ انفلیز سے اتنی چھوٹی چیز تک پہنچنا بڑا ہی مشکل کام ہے اس چیز تک جو بہت کم بڑی ہے اسے صرف 20% ہی بڑی ہے جسے ہم آج اپنے چاروں اور دیکھ رہے ہیں مجھے تو ایسا لگا کہ میں رسٹرکٹ ہو گیا لیکن اگر انڈی کی نئی تھیاری صحیح ہے اور واقعی انفلیشن لگاتار نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ ہمارا برمہانڈ کچھ ایسا نظر آئے گا ایک بڑا سا بلبلہ جس کی چاروں اور دھیر سارے چھوٹے چھوٹے بلبلے ہیں زیادہ تر کاؤسمولوجس تو یہی مانتے ہیں کہ ہمیں نظر آنے والے برمہانڈ میں گیلیکسیز کے برابری سے پھیلنے کی وجہ انفلیشن ہی ہے مگر برمہانڈ میں کئی جگہیں ایسی بھی ہوگی جہاں کبھی انفلیشن ہوا ہی نہیں اگر ان کا پتہ لگا لیا تو آپ برمہانڈ کی عمر کا پتہ لگانے والے پہلے شکس رات کے آسمان میں تو لائٹ کا یہ ڈانس جانے کب سے چل رہا ہے اس نے انسانوں کو ہزاروں سال تک آکرشت کیا اور ان سے ہی دیوتا بنے مط بنی اور پھر سائنس بھی بنا لیکن اب ہمیں آسمان کے کچھ انوکی مومنٹس کے ہنٹس بھی ملنے لگے اگر ان کا پتہ کر لیا جائے تو وہ اس بات کے پختہ ثبوت ہوں گے کہ برمہانڈ کا چھوڑ ہے سپیس فلائٹ سنٹر کے قریب ہے اور ہم یہاں پر بڈ بینگ دیکھنے آئے ہیں چلیے پہنے یہی کرتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ساری گیندے اپنے میوچل سنٹر سے دور چلے گئی آج جب ایسٹرانومسٹس رات کے آسمان کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایک ایک ایکسپلوزف شروعات کے بعد گیلکسیز کا چاروں اور برابری سے پھیلنا نظر آتا ہے اگر ساشا یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ گیلکسیز کتنی تیزی سے اور کس ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہیں تاکہ انہیں پتہ لگ سکے کہ کوئی سٹل ڈیوییشن تو نہیں ہے انہوں نے اس کے لیے اس کا استعمال کیا جو تب ہی ہوتا ہے جب گیلکسیز کے جھنڈ آپس میں ٹکراتے ہیں ان کے چار اور کی گیسیں کروڑوں ڈگری پر گرم ہو جاتی ہیں اور جب کاسمک میکروویف بیکگراؤن کی لائٹ ان گرم کیسوں سے گزرتی ہے تو وہ تھوڑا سا آلٹر ہو جاتی اس میں کتنا بدلاؤ آتا ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے اس بات پر کہ کیسے ہیں اور اس کے بیچ کی گیلکسیز کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں مگر وہ بدلاؤ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور پیگراؤن کے شور میں پوری طرح سے دب جاتا ہے ان گیلکسیز کے ہر الگ الگ جھنڈ کے لیے یہ ماترہ بہت ہی کم ہے اور وہ اس شور کے نیچے دب بھی جاتا ہے اگر وہ جھنڈ کافی بڑا ہو تو وہ دباب شور کو دباب ہی سکتا ہے مگر ایسا کر پانا بہت مشکل کام ہے ساشا نے بڑی باریکی سے گیلکسی کے جھنڈ کی ایک لسٹ بنائی اور مدد لی ایک آربٹنگ ایکسریٹ ٹیلیسکوپ انہوں نے زمین پر لگے ٹیلیسکوپ سے ان کی صحیح جگہ کا پتہ لگایا اور پھر انہیں کاؤزمیک میکروویف بیکگراؤن کے ساتھ لائن اپ کیا جب ہم نے پہلی بار وہ نتیجے دیکھے تو ہم بھی چونک گئے ہمیں اتنی حیرانی ہوئی کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے ہم نے ایک سال سے زیادہ وقت ان ڈیٹا کی جانچ کی ہر بات کو چیک کیا کیونکہ وہ بات ہماری سمجھ میں آئی ہی نہیں رہی تھی ساشا کے ڈیٹا سے جو پتہ لگا وہ یقین کے قابل ہی نہیں تھا ہر گیلیکسی کا جھن وہ آسمان میں چاہے جہاں بھی تھا برمہان میں ایک ہی طرف پڑھا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک رہس میں اٹھریکٹر کی اور کھینچے جا رہے تھا نظر آنے والے چھوڑ کے پاس انہوں نے اسے ڈارک فلو کہا ہم نے اسے ڈارک فلو کہا کیونکہ برمہان میں میٹل کی جو ماترہ ہم جانتے ہیں اس سے تو وہ ممکن نہیں تھا لیکن اگر ساشا کو وہ چیز نہیں دکھی جو گیلیکسیز کو ایک طرف کھینچ رہی تھی تو پھر وہ آخر کیسے ہو رہا تھا اس کا جواب شاید برمہان کا جھوڑ ہے اگر آپ دنیا کے کسی حصے میں رہتے ہیں تو پہلے تو آپ کو یہی لگے گا کہ دنیا فلائٹ ہے کیونکہ آپ وہی دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ اسے زیادہ دور سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ جو دیکھ رہے تھے دنیا اس سے بلکل الگ ہے جب سے آئنسٹائن نے برمہان کی بات کی ہے تب ہی سے کاسمولوجسٹ مان رہے ہیں کہ وہ ایک پوٹنگ گرین جیسا ہے جو لگاتار پڑتا جا رہا ہے مگر ڈارک فلو شاید یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا برمہان ایک فائنائٹ سپیس ہے عجیب و غریب علاقوں سے گھرا ہوا مطلب یہ بیگ بینگ بھی ایک فلیٹ سرفیس پر ہوا تھا تو آئیے اب ہم دنیا کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں یہ گیندے بکھر تو گئی ہے مگر انہیں ایک اور ویلوسٹی ملی ہے جو ستہ کی ڈھلان سے جڑی ہے وہ ساری گیندے ایک ساتھ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے دنیا کے اس حصے میں ڈھلان کی اور بڑھی ساشا کی گیلیکسیز کے برمہان میں ایک طرف ہونے والے اس کلیکٹیو سسٹمیٹک موومنٹ والی کھوج نے کاسمولوجی کو دنگ کر دیا تھا اور کچھ سائنٹسٹ نے تو اسے ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا مگر یہ محترمہ مانتی ہیں کہ ڈاک فلو تو ہونا ہی تھا اور ان کے آئیڈیاز تو ساشا کے آئیڈیاز سے بھی زیادہ چونکانے والے ہیں یہ مانتی ہیں کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہے کہ دوسرا برمہان ہمارے برمہان کی اور آ رہا ہے اور اسے چھونے لگا ہے سائنٹسٹ کو گیلیکسیز کے ایک رہس میں ڈاک فلو کا پتہ لگا جس سے وہ برمہان میں ایک ہی طرف بڑھی جا رہی تھی اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ شاید سب سے دور کے تارے کے پار ہمارے برمہان کا ایک حصہ ہو جو اس سے بلکل الگ ہو جسے ہم جانتے ہیں مگر اس سے بھی زیادہ چونکانے والی ایک پاسیبیلٹی ہو سکتی ڈاک فلو اس دوسرے برمہان کا ثبوت ہو سکتا ہے جو ہمارے برمہان کی اور پڑھ رہا ہے اور تھیئرٹیکل فیزیسس لارا مرسینی ہوتن بھی یہی مانتی ہیں اس سوچ کے بیچ تو کئی سال پہلے ہی ڈال دیے گئے تھے جب انہیں لگا کہ ان کے من میں برمہان کو لے کر ایک سوال ہے ایک بہت بڑا سوال ان کے کلکولیشنز کے حساب سے تو برمہان کو ہونا ہی نہیں چاہیے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ایک بگ بینک سے برمہان شروع ہونے کے چانسز دس میں سے ایک ہیں اور اس ایک کے بعد بھی ہمیں دس زیرو لگانے پڑیں گے اور ان کے بعد ایک سو تیس زیرو اور مطلب وہ سمحابنا تو نا کے برابر ہی ہے ہمیں جب بھی سائنس میں ایسا کوئی جواب ملتا ہے جو ناممکن سا لگے یا لگے کی ایسا نہیں ہو سکتا تب اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بیسکس میں ہی کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے مگر لورا کے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے وہ بگ بینک کو ایک ایسی انوکی گھٹنا بننے سے روک سکتی اسے آپ گیملرز ہنچ بھی کہہ سکتے اگر آپ کسی سلوٹ مشین پر کھیل رہے ہو تو اس میں جیٹ پوٹ جیتے کی امید دس لاکھ میں سے ایک کی ہوتی ہے اور شاید دن بھر کھیلنے کے بعد بھی آپ کو نہ جیت مائے لیکن اگر ساری دنیا میں سات سو کروڑ لوگ بھی اپنے اپنے سلوٹ مشین پر کھیلیں تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہر کچھ سیکنڈ بھر جیٹ پوٹ جیتے گا لورا کو لگا کہ تھیوریٹکل فیزکس کی ایک برانچ سے بگ بینگ کو ایک شور بیٹ بنایا جا سکتا ہے وہ تھی سٹرنگ تھیوری سچائی کو سمجھنے کا یہ نظریہ کہتا ہے کہ ریالیٹی کے عام تین ڈائمنشنز کے علاوہ سپیس کے ساتھ چھپے ہوئے اور ڈائمنشنز ہیں جو آپس میں اس قدر لپٹے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم ان ایکسٹرہ ڈائمنشنز کو لپٹنا شروع کر سکتے ہیں ان سات ڈائمنشنز کو اور اس کے لئے کئی طریقے بھی ہیں سٹرنگ تھیوریسٹ کا کہنا ہے کہ صرف ایک ہی تھری ڈائمنشنل وولڈ نہیں ہے بلکہ اس طرح کے کئی تھری ڈائمنشنل وولڈ ہیں سچ تو یہ ہے کہ سٹرنگ تھیوریسٹ کو لگتا ہے کہ ان ڈائمنشنز کو ارینج کرنے کے 10 to the power of 500 possible طریقے ہیں مطلب ایک کے پیچھے لگے 500 zeros وہ ہمارے بگ بینگ کے آرڈز کے مقابلے تو کافی بڑی گنتی ہے ہم برمہان کے جنب کے بارے میں کوئی سوال تب ہی پوچھ سکتے ہیں جب ایک ملٹی ورس سٹرکچر ہو اور ہمارا برمہان اسی سے پیدا ہوا ہو ایک ایسا لانسکیپ جس میں کئی پوسیبل پلیسز ہو اور اس ملٹی ورس سے ہی ایک برمہان پیدا ہو سکتا ہے اگر ان لپٹے ہوئے ڈائمنشنز کے یہ سارے بالز ایک انرجی سائٹ ہیں تو ان میں سے کسی ایک میں بگ بینگ ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں لگتا سچ تو یہ ہے کہ یہ آرڈز اتنے اچھے ہیں کہ لورا یہ شرط بھی لگا سکتی ہے کہ اس لانسکیپ میں کئی بگ بینگ ہوئے اور اس میں کئی پرمہانڈ بھی ہیں آپ اس ملٹی ورس لانسکیپ کو اپنی کلپنا کا ایک سب سے بڑا ہوتل مان سکتے ہیں ایک ایسا ہوتل جس میں 10 to the power of 500 کمرے ہیں ہر کمرے کو ایک مہمان کا انتظار ہے ہر کمرہ اس لانسکیپ کی ایک انرجی سائٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایسے لوگوں کی گنتی بہت زیادہ ہوگی جو ان کمروں میں رہنا چاہتے ہوں میں ایک کمرے میں گئی تو دیکھا کہ اس انرجی سائٹ پر اہلی سے ہی کوئی ہے جب کوئی برمہانڈ اس انرجی سائٹ میں پیدا ہوتا ہے ٹب شروع میں اس انرجی سائٹ میں کوئی دوسرا برمہانڈ نہیں آ سکتا پھر میں اگلے کمرے میں چلی گئی آخر میں مجھے ایک خالی کمرہ ملا مگر وہ کمرہ بہت زیادہ گرم تھا اور اس میں بہت زیادہ انرجی تھی مگر اس کمرے میں جانے کے بعد میں باہر نہیں نکل سکتی تھی دروازہ بند ہو چکا تھا اسی طرح سے ہمارے برمہانڈ کا جن ہوا لیکن اگر ہمارا برمہانڈ بھی ہوتل کے کمرے جیسا ہے تو کیا ہم ساتھ والے کمرے میں رہ رہے مہمان کا پتہ نہیں لگا سکتے وہ دماغ ہلا دینے والا سبوت بھی اس چھوٹے سے بلو پیچ جتنا ہی سٹل ہے 2007 میں WMAP سپیس کرافٹ سے ملے ڈیٹا سے یہ کنفرم ہو گیا اگر مجھے سپیس کا کوئی خالی ریجن ملتا ہے تو وہ خالی ریجن ہی ہوگا اس خالی ریجن کے بارے میں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آسمان کا وہ حصہ بلکل خالی ہے اور برمہان کا انوکھا رویہ تب ہی نظر آتا ہے جب اس کے علاوہ کوئی اور فورس بھی کام کر رہی ہو لورا مانتے ہیں کہ کول سپوٹ وہ سبوت ہے جو کہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے برمہان کے بہت قریب ایک دوسرا برمہان بھی ہے اور اس کا وشال ماس ہمارے برمہان کے چھوڑ سے میٹر ہو بھیج رہا ہے اگر میرے ساتھ والے کمرے میں کوئی بھاری چیز رکھی ہو یا ہمارے پڑوسی برمہان کو ہی لیجئے تو ہم اس کے گراویٹیشنل پول کو تو محسوس کر سکتے ہیں پر شاید اسے دیکھ نہیں سکتے مگر ایک اور برمہان کی بات ہی اتنی انوکھی ہے کہ اس تھیوری کو صرف ایک کول سپوٹ سے ثابت نہیں کیا جاسا لورا کو اس کے لیے اور سبوت چاہیے انہیں مدد بھی ملیں دو سائنٹس مل کر اب ہمارے برمہان کی شیف اور سائز کے ساتھ ساتھ ہمارے پڑوسی برمہان کا پتہ لگانے میں جھٹ گئے ہیں